یہ مشہور ہونا نہیں ہے یہ ایک بات اپنا کروک ہے جس کو ان تیرر سیل کہتے ہیں یہ تیرر سیل ہے جنہوں نے بولی ماری ان دو لوگوں کو جن کو گوٹ کے سزا بھی دی تھی تو پولیس بھی کسکڑی بھی تھی مارنے والے تیرر سیل ہیں اور تیرر سیل کا موجود اور اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ یہ صرف نیسائی کرے نہیں کہ آنکھ رکھو اور لوگوں کو ماریں گے وہ سکتا پھر سے توشید کریں گے مجھے مارنے کی وہ سکتا کہ پھر سے توشید کریں مگر مجھے فروا نہیں ہے جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رکھیں گے صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے اللہ ایمان میں سلامت رکھے اللہ عظیم ان کے رکھے گا اور شہیدوں کی موتیں تاکہ حجر کے میدان میں اپنے باپ کو سرمیندانہ ہو رہے گا اپنے باپ کو سرمیندانہ ہو رہے گا اب ہم کوشنا چاہ دے پر سر اقتدار جمال کے ہمارے ملک کے پردھان سیوٹ سے پردیش کے وزیر آلہ سے یہ کیسا ہو یہ کتنا درباگی کی بات ہے کوئی بھی ہندو مندیر جاتا ہے تو مندیر سے جب باہر نکلتا ہے تو لوگوں میں پریم باتتا ہے لوگوں کو بھندارہ کھلاتا ہے لوگوں کو پرسات دیتا ہے لوگوں کو جو بھی رہتے ہیں یہاں پہ جمعے پہ نماز پڑھتے ہیں ان کے انسارے پویتر مہینہ چلنا جمعہ اور پویتر ہوتا ہے وہاں سے نکل کے جس پرکار سے دیش کے چونے ہوئے پردھان منتری کے پرتی آپتی جنک ٹپڑی یوگی جی کے پرتی جو مکھے منتری ہیں ان کے پرتی ٹپڑی جو کیا جا رہا ہے اتینت نندنی ہے اور اسی کے ساتھ اتیک اور اصرف جو ایک دردانت ایک مافیا ڈانت ہے ان کا مہیمہ مندن کرنا ان کے جندہ بات کا نعرہ لگانا یہاں نشیط روپ سے کہیں نہ کہیں بہت ہی دیش کا اور راجنیت کا گڑتا ہوا اسطر ہے آپ دیکھیں کہ یہی لوگ جو ہے ابھی کچھ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ اتیک ان کو بھارت رتم دے دیا جائے کچھ کر رہے سہید کا درجہ دیا جائے ابھی اسودین ایسی جو ہے جو ایک سانسد ہیں وہ ان کے ہتھیاروں کو گھوٹ سے بتا رہے ہیں گھوٹ سے بتا کر کے اور اتیک کو جو ہے گادی کے روپ میں پریوجیت کرنے پر لگے ہوئے کہ اتیک اور اسرپ گادی جی ہیں کیا گادی جی پاپی اڈان تھے کیا گادی جی کسی کا ہتیا کیے تھے کیا ان کو کسی میں سجا ہوئی تھی ہتیا اور لوٹ اور لوگوں کی جمین کبجہ کرنے میں تو یہ گادی جی کا آپ مان کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے اسودین ایسی اتیک اور اسرب کو گادھی بنانے پر تولے ہوئے ہیں جب گھوٹ سے بول رہا ہے تو سبھاوی کہ گھوٹ سے نے تو گادھی جی کوئی گولی با رہا تھا تو گادھی بنانے پر تولے ہوئے ہیں تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیسے گجوائے ہند جب بنے گا تو ان کے آدھر سنگے اتیک اور اسرب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی وہ میں ہے اور یہی گجوائے ہند بنا کے اس کو اپنے گجوائے ہند کا پرثم راشپتی سمبان دلوا دیں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد